انڈس ہیلتھ نیٹورک کے تحت چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت گوادر میں قائم سو بیٹ پر مشتمل عظیموشان اسپتال پاک چائنہ فرینڈشپ جی ڈی اے اسپتال میں روزانہ سیکڑوں مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے گوادر سے ریپورٹ کریں گی بوشرا کمار وزیرا لبلوچستان میر سرفراس بکٹی کا گوادر کی عوام کے لیے صحت کے شعبے میں بہترین علاج معالجے اور مفت سہولیہ کی فرامی کا احسان اقدام پاک چائنہ فرینڈشپ جی ڈی اے اسپتال انڈس ہیلتھ نیٹورک کے تحت جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے جہاں آئی سیو، ایمرجنسی، فارمیسی، اپریشن تھیٹر، لیبارٹریز، بلڈ بینک، ایکس رے، ایلٹرا ساونڈ، لاکھوں روپے کے مہنگے ٹیسٹ، علاج معالجے اور دیگر خدمات مفت دستیاب ہیں جس پر مریض خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ابھی جب بچہ گئے ڈیلی بری ہوا اس کو اتنا صورت میند ہے نو ارب روپے کی لاغہ سے بننے والا ہسپتال سو بسروں پر مشتمل ہے جہاں مختلف اقسام کی بیماریوں اور مریضوں کے لیے الگ الگ شعبے قائم ہیں سینر سیاستدان نویت کلمتی کہتے ہیں کہ جدید ہسپتال وقت کی ضرورت تھی گوادر میں جدید ہسپتال کی سہولت کے باعث کراچی سمیت دیگر علاقوں میں علاج معالجے کے لیے جانے والے افراد اب پاک چائنا فرینڈشپ جی ڈی اے ہسپتال سے مستفید ہو رہے ہیں کیمرمن فتح محمد کے ساتھ بشرا کمر جی ٹی وی نیوز گوادر